ادارے پھر آمنے سامنے کسی بھی بڑے اہدیدار کو طلب کرنا پڑا تو کریں گے حکمرہ جماعتوں کے سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ان کوٹ کے تین رکھنی بینچ میں جس کو پارلیمان نے قبول نہیں کیا اور یہ ایک متفقہ خرائے تھی اور فیصلہ تھا کہ ہم چار تین کا فیصلہ مانتے ہیں پنچائت ان کا کام نہیں ہے ان کا کام قانون اور آئین کے مضاوک فیصلے دیں مزیر آزم شہبان شریف کے ایک مرتبہ پھران ادلیا فرطن کی تحت حدیث ادراہن کے جلاس میں بولے سپیم کوٹ کا کام پنچائت لگانا نہیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے پی ٹی آئی کی ایجنٹس نے داروں کو لڑانی کی سازش کی انتشار پھلایا گیا الیکشن کے لیے اکتوبار یا نیویمبر کی تاریخ بنتی ہے تین رکھنی بینچ کا فیصلہ قبول نہیں جاتے ہیں پارلیمان کے فیصلے کا اترام کریں مزیر کہا کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے اس پر اترامی جماعتوں میں اتفاق ہے سپیگر قومی اسمبلی کا چیف جیسس اور پاکستان اور دیگر ججس کو خط لکھنے کا فیصلہ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ایوان کے کہنے پر چیف جیسس کو آج ہی خط لکھوں گا خط میں چیف جیسس کو ارگان کے جذبات سے آگا کروں سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ میں بھی جو وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں ہمارے آئین میں تبدیلیاں لانا جرجس کا کام مہین ملک میں ہفتوں سے تماشا جل رہا ہے آئینی بہران پیدا کیا گیا جمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پارلومنٹ میں دھوہ دار خطاب کولے آلہ دلیا کے اسٹری دلانے پر یہ الیکشن نوے دن سے آگے چلی گئے نوے دنوں کے شک کا خیوے پاکنہ میں عمل ضرامت نہیں ہو رہا وزیرا خارجہ نے بازے کیا کہ ہمارے کے خلاف کوئی قدم نہیں کھانا چاہتے ہیں الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں وہ نوے روز میں منقد ہونے ہیں وفاقی حکومت اکیس ارب روپے کے جو فانڈز ہیں وہ مہیا کرے اس موزہ زیوان نے وہ بل ریجیکٹ کر دیا ایک شخص کی انہ کی خاطر اسیملیاں توڑی گئیں چار موزہ ججز نے درخواست خارج کی اکثریتی فیصلے میں کامیٹیا ون ایٹی تھری کے تحت کیس مناسب نہیں وفاقی وزیر خانون آزم نظری طارقہ پارلیمنٹ میں اظہار خیال کہا قومی اسیملی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیاں بھی چار تین کا فیصلہ ہی مانتی ہیں الیکشن فنڈز کا اجرہ اس موزہ ایوان کا استحقاق ہے قومی اسیملی کی اکثریت آج بھی وزیراعظم کے ساتھ ہے اور اعتماد کرتی ہے ایک حکومت میں تبدیلی آ چکی تھی اور وہ اپنے مدد پوری کرتی اور پھر پورے ملک میں الیکشن دیکھ وقت ہوتے یہ دو اسیملیوں کی جو ڈیزولوشن تھی میں سمجھتا کہ ملک میں افرہ تفری پھیلانے کی ایک بدترین ایک اٹیمپٹ سی آئین کو بھی رائز نہ کیا جاتا تو الیکشن اپنے وقت پر ہوتے دو سبو کی اسیملیاں توڑ کر افرہ تفری بھی پھیلانی کی کوشش کی گئی پھر فاکی سے ہزانہ سابدار کی بھی کڑی تنکیت قومی اسیملی میں زیارے خیال کرتے ہوئے بولے یہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ حکم دے اور ہم فرن جاری کردیں عدالتی حکم اپنی جگہ اینچے انحراف کر کے فرن جاری نہیں دے سکتے جسٹریٹ بینک اپنے اختیار سے پیسے جاری نہیں دے سکتا